اسلام علیکم ٹیپس ٹائم کے تمام ویورز کو میری طرف سے ویلکم خوش آمدی دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی زبردست پھل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ سکرین پر دوستو دیکھ رہے ہیں آج میں اناناس کے فائدے آپ کو بتاؤں گا اس کو انگلیش میں پائنیپل کہا جاتا ہے اور پاکستان میں بہت ہی کم مقدار میں یہ ملتا ہے لیکن ایک ایسا پھل ہے جس کے اگر میں آپ کو فائدے بتانا شروع کروں تو یقین جانے کے بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن اس کے فائدے ختم نہیں ہوں گے لیکن آج میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بہت ہی فائدے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹپس ٹائم کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ انے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ میس نہ کر سکیں تو دوستو یہ قدرت کا ایک ایسا پھل ہے جو اپنے اندر بہت ہی بیماریوں کا علاج رکھتا ہے ماہرین کے مطابق اور جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پچاس سے زائد بیماریوں کا اس سے چھٹکارہ حاصل ہے خاص طور پر اناناس کی جو پھانکیں ہیں بدحضوی میں بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں اناناس کا شربت پتری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے چاہے وہ پتے میں ہو یا آپ کے گردے میں ہو اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے بہت ہی سکون ملتا ہے اناناس کیسر کے مر سے تحفظ فرام کرتا ہے خون کے اندر لوتھرے بننے کے عمل کو رکھتا ہے کہ جو لوگ زیادہ واک نہیں کرتے زیادہ بیٹھنے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے کیونکہ اکثر ان کے خون کی گردش نہ ہونے کی وجہ سے لوتھرے بننا شروع ہوتے ہیں تو اگر وہ اس کا جوس پھی ہیں اناناس کا تو ان کے لیے بہت ہی مفید ہے اور زیادہ تر گرمی میں جو بخار ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ سے جسم میں درد رہتا ہے اگر اناناس کا شربت پیا جائے تو اس سے بہت ہی سکون ملتا ہے پیاس کی شدت میں بہت ہی کمی آتی ہے تو چلیں دوستو آپ نے یہ تو جان لیے فائدے اس کے لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کیسے طاقت بکشتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں دوستو کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالی نے فائدے سے خالی نہیں بنائی ہر چیز کا فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال کرے تو الحمدللہ ٹپس ٹائم کو یہ شرح فاصل ہے کہ میں الحمدللہ آپ کو پل اور سبزیوں سے ہی علاج بتاتا ہوں دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ خاص طور پر وہ بھائی جن کو کرنے میں مزہ نہیں آتا یا جن کی طاقت بہت ہی صفر ہو چکی ہے یہ ان کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے وہ کیا کریں ایک انناس لے لیں آدھا کلو یا ایک پاؤ جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں آپ لے لیں لے گر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینے ہیں اچھے سے اب آپ نے اس کے اوپر کالی مرچ آپ نے بلکل تھوڑی سی ہزپے ذائقہ ڈال لینی ہے اور ہزپے ہی ذائقہ آپ اس کے اوپر دارچینی ڈال کے آپ اس کو استعمال کریں آپ کے لیے یہ بہت ہی مفید چیز ہے انشاءاللہ آپ کی صفر اگر ہے طاقت ہے تو اس کو بحال کر کے یہ ایٹی پرسنٹ پہ لے آئے گا بہت ہی زبردست چیز دوستو آج میں نے آپ کو بتا دیا خود بھی استعمال کریں دوستوں کو بھی بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میں ملتا ہوں گا لیسے بھی نئے اور بہترین نسکے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ قربائے